موسیقی آج ہم نے ریکوارمنٹ ایررز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے یہ ریکوارمنٹ ایررز جو ہیں آپ کو پتہ کہ ریکوارمنٹ یہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں پہلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں چیزیں کہ ریکوارمنٹ جو ہیں وہ جب الیسٹ ہوتی ہیں یا گیدرنگ ہوتی ہے ریکوارمنٹ کی تو ان کے اندر بہت سارے ایشوز آتے ہیں بہت سارے پرابلمز بہت ساری مستیکس جو ہیں وہ آتی ہیں ایڈنٹیفائی ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہم ریکوارمنٹ ریویو کا یا ویلیڈیشن کا پروسس ہم پریویس لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں ایڈیفیشنسی اندر ریکوارمنٹ کوالیٹی دیٹ کن ہمپر سوفٹر دویولمنٹ ایرر یا ڈیفیکٹ کیا ہے یہ ایسی کالیٹی ہے یا ایسی چیز ہے جو کہ سوفٹر دویولمنٹ کا جو پروسس ہے اس کو سپوائل کر سکتی ہے روک سکتی ہے یا اس میں کوئی پروبلم کر سکتی ہے ایررز اور امیشنز فائن در وے انڈیفرن ریکوارمنٹ دوکمنٹ اور یہ جو ایررز ہیں یہ ڈیفرنٹ جو ڈاکومنٹ بنتے ہیں ریکوارمنٹ گیدرنگ کے دوران یا ریکوارمنٹ گیدرنگ کا جو فیز ہے اس کے دوران جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ تمام کو متاثر کرتے ہیں یا تمام کے اندر پینٹریٹ کرتے ہیں اگر ریکوارمنٹ ایررز جو ہیں جو پروبلمز ہیں یا ڈیفیشنسیز ہیں ان کو شروع میں ان کو ٹیکل نہ کیا جائے ہینڈل نہ کیا جائے ایڈنٹیفائی نہ کیا جائے تو یہ پھر جو لیٹر آن سٹیجز ہیں ان میں یہ فلو کر جاتے ہیں جن میں ڈیزائن فیز کوڈنگ فیز یا جو فردر جو فیزز ہیں ان میں یہ فلو کر سکتے ہیں اور اگر یہ نیکس فیزز میں ٹرانسپر ہو جائیں ایررز ریکوارمنٹ ایررز تو پھر ان کو ٹھیک کرنا یا الیمنیٹ کرنا ذرا ایکسپنسیو ہو سکتا ہے شروع میں ابھی تو ریکارمنٹ گیترنگ ہے جس پہلی فیزز ہیں یہاں پہ تو ابھی چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں ابھی ایڈنٹیفائی ہو جائیں گے ریزول ہو جائیں گے ایشوز تو بڑی آسانی رہے گی ورنہ پھر لیٹر آن سٹیجز پہ جب سوفٹر بن چکا ہو سارے کام ساری ایفٹ ہو چکی ہو ٹائم بھی لگ گیا کاؤسٹ بھی لگ گئی اس کے بعد اگر ایڈنٹیفائی ہو فارکزمپل ٹیسٹنگ فیز پہ تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوگا تھوڑا سا نہیں کافی مسئلہ ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایرر کس طرح کا آیا ہے سم ٹائم تو ایسے چھوٹے موٹے لوجک کی ایرر ہوں گے جیسے کوئی کالکولیشن غلط آ رہی ہے تو کوئی ایشو نہیں وہ رام سے کوڈنگ کے اندر جا کے ہو جائیں گے وائٹ باک ٹیسٹنگ کے دوران لیکن اگر کوئی ایسا ایرر رہ گیا ہے جو کہ آپ کے فارکزمپل آپ کی اپلیکیشن کا ڈیزائن یا اس کے ارکیٹیکچر کو اس نے متاثر کیا تو پھر آپ کو زیادہ ایفٹ کرنی پڑ سکتی ہے یا کوئی ڈیٹا بیس ڈیزائن کے ریلیونٹ کو فلاو رہ گیا ہے تو ڈیٹا بیس کو چھیڑنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو ساری کوڈنگ بھی چینج کرنی پڑے تو یہ ڈیپینڈ کرتا کہ ایرر کس ٹائپ کا ہے سویر ایرر جو ہے وہ آپ کے زیادہ ایفٹ آپ کی کوسٹ آپ کا ٹائم کے زیوم کرے گا کس طرح کے ایررز جو ہیں وہ ہوتے ہیں رکوائرمنٹس کے اندر ایررز آف امیشنز ایررز آف کمیشنز کلیریٹی ایڈ ایم بگیٹی ایررز سپیڈ ایڈ کپیسٹی ایررز یہ چار براڈ کٹیگریز ہیں جی ایررز کی جو کہ ایررز کے اندر ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑتا ہے یا کرنا چاہیے ایرر ایف امیشن کیا ہے ایرر ایف امیشن کا مطلب کسی چیز کو اوورلوک کر دینا سکپ کرنا کسی چیز کو یا کوئی چیز رہ جانا کسی پروسس میں ایررز آف امیشنز آر موسٹ کامن امانگ ایرکوائرمنٹس ایررز جن کے چیز جو ہے وہ بھول جانا سکپ کر جانا انٹینشنلی نہیں انٹینشنلی یا انکانشنسلی کہ آپ جانبوچ کے نہیں کر رہے لیکن آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ کر کچھ بھی اس طرح کا ہے کہ آپ کچھ چیزیں جو ہے وہ سکپ کر رہے ہیں یہ سکپ کر دیتے ہیں یہ اکثر ہو جاتا ہے ڈویین ایکسپرٹس ایزیلی فرگیٹ ڈوکنوے ڈویین نالویج تو رکاریمنٹس انجینیرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایٹی ٹیم کے ساتھ ایک ڈویین ایکسپرٹ موجود ہوتا ہے جب بھی آپ کو سوفٹر بنانے لگیں گے تو وہ ڈویین ایکسپرٹ جو اس فیلڈ کا ہوگا جس کا سوفٹر بنانے جا رہے ہیں اس کلائنٹ کا اس فیلڈ کا تو وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ یہ سوفٹر یہ بزنس کیسے چلتا ہے اور وہ ہی بیسیکلی رکارمنٹ ٹیمز کو اپنی جو رکارمنٹ گیرنگ کے جو ایکسپرٹس ہیں رکارمنٹ انجینئرز ہیں ان کو گائیڈ کرے گا مثال کے طور پر آپ کی آئیٹی ٹیم ہے آپ رکارمنٹ انجینئر ہیں اور آپ نے کوئی آن لائن ریزرویشن کا سسٹم بنانا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ سسٹم پہلے کیسے کام کرتا ہے تو آپ کا جو ڈویین ایکسپرٹ ہے وہ آپ کو تمام جو آن لائن ریزرویشن سسٹم ہے اس کے بارے میں گائیڈ کرے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے ہوتا ہی ہے کہ سم ٹائم جو ڈویین ایکسپرٹ ہے وہ چیزیں سکپ کر جاتا ہے اس سینس میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا اس چیزوں کا یہ کامن سی چیز ہے یہ کامن سا سسٹم ہے آن لائن ریزرویشن سسٹم آپ اگر رکارمنٹ انجینئر ہیں تو وہ ازیوم کر بیٹھتا ہے کہ جناب آپ کو بہت سوئی چیزوں کا پہلے ہی پتا ہوگا تو وہ شاید سم ٹائم جو ہے وہ اتنا کریٹیکلی آپ کو گائیڈ نہیں کرتا اس ڈویین کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سکپ ہو جاتی ہیں اس لیے جو ایرر آفرمیشنز ہے وہ اگر ہوتا ہے ایررز آف کلیریٹی آنڈ بگیٹی سیکنڈ موسٹ کومن ایررز اس کلیریٹی آنڈ بگیٹی پرائمیریلی بکرس نیچرل لینگویجز لائک انگلیش آر یوز تو سٹیٹ ریکوارمنٹ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے ریکوارمنٹ الیسٹیشن کے ڈیفرنٹ میتھرز آپ نے پڑے ہوں گے شروع کے لیکچز میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکوارمنٹ جو ہمیں ڈیفرنٹ میتھرز کے تھو کلیکٹ ہوتی ہیں اور کلیکٹ کرتے ہوئے بہت سری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھی جاتی ہیں جن میں سے یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل لینگویج نہیں یوز کریں گے بلکہ نیچرل لینگویج یوز کریں گے کلیکٹ کے ساتھ ڈسکسشن میں جب آپ لینگویج نیچرل لینگویج جو ہے وہ یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر انگلیش جو عام طور پر سلینگ ہوتی ہے سلینگ کا پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے ایک لینگویج ہوتی ہے ایک سلینگ ہوتی ہے محاورہ سے سلینگ ہوتی ہے بچوں ایسی لینگویج جو عام ہم ڈیلی اور لائف میں بولتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ لاہور کے جو ہیں لوگ ہیں ان کا بولنے کا سٹائل یا ورڈز جو ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہی آپ تھوڑا سا مثال کے طور پر وہ شگرگار کی طرف چلے جائیں یا فیصلہ باز کی طرف چلے جائیں تو یہ جو بولنے کا سٹائل ہے یا الفاظ یا نام جو ہیں یہ تھوڑی ڈیفرنس آ جاتا ہے ان میں اب یہ جو لینگویج جو ہیں یہ لکھنے میں نہیں آتی ہیں یہ صرف بولنے میں آتی ہیں اس لیے ان کو سلینگز کہتے ہیں ٹھیک ہے پراپر جو لینگویج ہے وہ تو اردو ہے لیکن ہاں جی ان فارمل لینگویج آپ کہہ لیں جو عام روز مرا زندگی میں ہم بولتے چالتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ریکوارمنٹ گیتر کریں گے کلائنٹ کے ساتھ دسکرشن کریں گے تو پھر آپ سلینگز یوز کرتے ہیں جو آپ کی لینگویج ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں جو ہیں جو سلینگز کے ورڈز ہیں یہ سمٹم امبیگویس ہوتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کسی ورڈ کا مطلب کچھ اور ہوگا اور اگلے کلائنٹ کے نزدیک کچھ اور ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ ایکزامپل دی گئے یہ فوٹبال کی اور یہ فوٹبال کیسے امبیگویس ورڈ ہے تو بتائے گا میں ایک چیز ہے اس کو کہہ رہا ہوں یہ فوٹبال ہے یا ایک گیم ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ فوٹبال گیم ہے لیکن کوئی بندہ کیسے اس بات کا غلط مطلب لے سکتا ہے کوئی ایڈیا ہے کسی کو یہ نہیں سمجھ پا کہ یہ کمپیوٹر گیم ہے کی بات کر رہا ہے یا سپورٹس کی بات کر رہا ہے فاطمہ نے کیا کہا بھی سر سوسر بھی تو بول سکتا تھا کیا بولتا تھا سوسر 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 بھٹیور جو بھی ہے وہ دی گیمز کے نام نہیں آتے ہاں بالکل آپ کی ایکزامپل بالکل ٹھیک ہے بس ہو تھوڑا سا ہاں جی نہیں بھائی ہمارے پاکستان میں یا ان کنٹریز میں جو ہم گیم کھیلتے ہیں اس کو ہم فوٹبال کہتے ہیں جبکہ اگر آپ کا خدا خاصتہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ امریکن ہے ٹھیک ہے یو ایس اے کا ہے تو آپ اگر فوٹبال کے کانٹیکس میں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ فوٹبال کچھ اور چیز ہے جس کو آپ فوٹبال کہتے ہیں وہاں اس کو ساکر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج جو ہے جو آپ کی لینگویج ہے جو آپ کی سلینگ ہے یہ سنٹر رکوارمنٹ گیدرنگ کے پروسس میں ایررز جنریٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہو گیا جی آگئے جیسے مزال کے طور پر عام طور پر یہاں پہ ہم چیزیں جب توڑتے ہیں تو ہم کلو میں کے جی میں کرتے ہیں بات جبکہ امریکہ میں پاؤنڈ میں بات ہوتی ہے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اتنے پاؤنڈ کا ہے یہ یا اتنا وزن جو وزن ہے اس کا پاؤنڈ سب سے سب میں ایک قویشن ہے جی جی سب میں ایک قویشن ہے کہ جسے کے دو ورڈز ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب سیم ہوتا ہے یہ اسی کی اگزیمپل ہے نا یہ ایم بی ڈیوٹی نہیں آپ سینونیم کی بات کر رہے ہیں ہم لینگویج کی کلیریٹی کی بات کر رہے ہیں کہ لینگویج جو ہے وہ عام طور پر کیونکہ ہم نیچرل سب جسے سب جسے جساں امریکن لینگویج میں کچھ اور ورڈز کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے اور جساں اور بیٹیش میں کچھ اور مطلب ہوتا ہے مطلب نہیں یعنی کہ ان کی انگلیش کی جو پراننسیشن وغیرہ بھی ڈیفرین ہو جاتی ہے اور ان کا ورڈز بھی ڈیفرین ہو جاتے ہیں کبھی کبار امران بیٹیشن جو ہے بہتو ڈیفرین ہے مسال کا بیٹیش اور امریکن دو ہی بارڈ کٹیگریز ہیں انگلیش بولنے کی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرینٹ سمٹ پر نسیشن ہوتی ہے جیسے سکیجول ہے یا شیڈیول ہے اب سیم ورڈ ہے اب ٹوٹلی ڈیفرینٹ اس کی پرنسیشن ہے کہ جو بریٹیش ہیں وہ شیڈیول کہتے ہیں امریکن سکیجول کہتے ہیں یا سر وائف کو کہیں سر امریکنس جی بالکل آپ کو یہ ہمارا مقصد تھا کہ جو آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں ریکوارمنٹ الیسٹیشن یا ریکوارمنٹ گیدرنگ کے دوران وہ آپ بہت ہی کیرفولی اپنے ورڈ کی سیلیکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کلائنٹ بھی وہی سمجھ رہا ہے کہیں ڈیفرینس تو نہیں آرہا اگر ایسی کو بات ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا اگر آپ کی ڈومین کا بندہ ہے تو پھر تو ایشو نہیں ہے صحیح یعنی کلائنٹ کو دیکھ کر ہم نے انگلیش یا اپنے ورڈ سیلیک کرنے ہوتے ہیں ہاں جی اور جب آپ کوئیسٹن کریں اور کلائنٹ آپ کے کوئیسٹن کا آنسر دے دے تو آنسر کو ذرا ایویلویٹ کر لیں کہ جو میں پوچھنا تھا کلائنٹ سے کلائنٹ نے اسی کا جواب دیا ہے یا کلائنٹ میرا مطلب صحیح سمجھا ہے سمٹم ہوگا کہ آپ کوئیسٹن کچھ اور کریں گے لیکن کلائنٹ اس کا کچھ اور میننگ لے لے گا اور وہ آپ کو ریکوائرمنٹ دے دیں گے مثال کے طور پر آپ نے ریکوائرمنٹس لکھ کے بیجی ہیں آپ انٹرویو نہیں کر رہے ہیں آپ ریٹن فارمٹ میں کر رہے ہیں اور ریکوائرمنٹ آپ نے لکھے دے دیں اور کلائنٹ نے رکھ کے خبزم پر سو ریکوائرمنٹ آپ نے دیں سو کا جواب آپ کو آ گیا ریٹن فارمٹ میں اب آپ اس وقت آپ کو نہیں زین ہوگا کیونکہ جب آپ لائیو پوچھ رہے ہوں گے تو پھر تو آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ یار میں نے پوچھا کچھ اور تھا کلائنٹ بول کچھ اور رہا ہے لیکن جب لیکن ریٹن فارمٹ میں آنگی چیزیں تو پھر سمٹائم چیزیں جو ہیں وہ سکپ ہو سکتی جب ایک بڑا ڈاکومنٹ ہوگا ٹھیک ہے سر آوی سر سمٹائم ایسا بھی ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ کلائنٹ سے ایک رکوائرمنٹ لے رہے ہیں اور کلائنٹ جانبوج کے کوئی مسٹیک اس میں ایڈ کر دے جانبوج کے کسی وجہ سے کسی کسی نیگٹیو انٹینشن سے آپ کو غلط انفرمیشن دے تو یہ بھی ایک اسپیکٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے مثال کے طور پر جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں خاص طور پر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ایون پرائیویٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے خاص طور پر جیسے ریلوی پیٹی سی آل یا ایسی طرح جو بڑے میک میں ہیں وہاں پہ آپ کو پتا کہ یونینز ہوتی ہیں ایمپلوئیز کی جو کہ عام طور پر ایمپلوئیز کا جو اپنا ان کے مفادات ہوتے ہیں ان کے تحت کام کر رہی ہوتی ہیں جو ایمپلوئیز کے مفادات ہیں ان کے مطابق نہیں کام کر رہی ہوتی تو سمٹیم ایسا ہوگا کہ ایمپلوئیز چاہی کہ ہم اپنا تمام سسسن اس کو آٹومیٹ کر دیں اس کو کمپیوٹرائز کر دیں جبکہ یونین اگر نہیں چاہتی کہ یار یہاں پہ کمپیوٹر سسسن نہ آئے تاکہ ہمارے پراؤڈ جو ہماری دو نمریاں ہیں وہ نہ پکڑی جائیں تو پھر وہ اس کی مخالفت کریں کہ آپ کو جو رکارمنٹس ہیں ان کے اندر ایررز ڈالے ہیں یا غلط انفرمیشن آپ کو دے رہا ہے تاکہ ایک سوفٹر بنے ٹھیک ہے جی ایررز سپیڈ کپیسٹی پراؤرمنٹس ایررز سپیڈ کپیسٹی آر آلسو فانڈ رکارمنٹس پرائمیری دیز اکر دیو رکارمنٹس جو ہے وہ غلط آئے گی آپ ایک ہی اورنیزیشن کے اندر مسال کے طور پر آپریٹر سے پوچھ رہے ہیں کسی اور بندے سے پوچھ رہے ہیں تو جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی اگر آپس میں کوئی ایشو ہے تو وہ جان بوجھ کہ آپ کو غلط انفرمیشن دینے کی کوشش کریں گے یا اگر کنفلکٹ ہے تو اس کی وجہ سے دو بندے ڈیفرنٹ رکارمنٹس دیں گے جب دو ڈیفرنٹ رکارمنٹس آئیں گی تو ہو سکتا ہے دو ڈیفرنٹ رکارمنٹس ہو ہیں وہ کنفلکٹ کر رہی ہوں آپس میں حالان کہ آپ بات ایک ہی پوچھ رہے ہیں دونوں سے لیکن دونوں کا جواب ڈیفرنٹ ہے تو وہاں پہ پھر آپ نے دیان رکھنا ہے کہ صحیح اس میں بات کیا ہے اس کو آپ نے کلیر کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ گلت انفرمیشن لے کے چلے جائیں اور کلائنٹ کو یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کے بندے نے مجھے بتایا تھا میں کیا کروں یا کچھور تو آپ کے بندے کا ہے نہیں یہ ایٹیچوڈ آپ کرنا ہے تب ہی آپ اچھے رکوارمنٹ انجینئر بنیں گے ایڈریسنگ رکوارمنٹ ایررز ان جو ایررز ہیں چار پانچ قسم کے ہم نے پڑے ہیں ان کے ان کو فکس کرنا ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک پریونشن اور ایک ریموو آپ کا کیا خیال جیسے ہوتی ہے حفاظتی تدابیر اور ایک ہوتا علاج اب ان دونوں میں بہتر کون سی چیز ہے پریونشن پریونشن یا سر پریونشن ڈیلی دائی میں ہمارا خیال ہے کہ کسی بھی مسئلے سے ڈیل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پریونٹ میرز لیا جائیں یعنی کہ اس طریقے سے اس چیز کے ساتھ ڈیل کیا جائے کہ وہ مسئلہ کریئی نہ ہو ٹھیک ہے ریموول تو بات کی بات ہے ریموول کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس طرح دو روٹیوں کی گنجائز تو آپ ڈیڑ یا ایک پہ بس کر دیں اور جب دوبارہ بھوگ لگے تو پھر کھا لیں بجائے اس کے دو کے بجائے آپ ڈائی کھا لیں اور پتہ آپ فیل کریں کہ پتہ نہیں دوبارہ پھر وہ نیکس ٹائم پکنی ہے روٹی ٹائم پھر نہیں گیس نہ چلی جائے تو ابھی میں دو کی وز ڈائی کھا لیتا ہوں تو اس کا مطلب پھر آپ پرابلم کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ایسی یہ جی رکارمنٹ گیدرنگ میں بھی دو طرح آپ کی بات کو ہی ہمارا جو لٹریچر ہے وہ اس کو چپورٹ کر رہا ہے کہ جو پرونٹ تریقہ کار ہے وہ سب سے بہتر ہے جوائنٹ اپلیکیشن ڈیویلمنٹ واریٹی فنکشن ڈیپلویمنٹ اینڈ پروٹوٹائپنگ آر مور ایفیکٹیو اینڈ ڈیفیک پرونٹشن آم آپ نے بھی پروٹوٹائپنگ مورڈل پڑھا ہوگا پڑھا ہے نا پروٹوٹائپنگ مورڈل پڑھا ہے ہم پڑھا ہے ہم پروٹوٹائپنگ مورڈل یا پروٹوٹائپ بنانے کا پرائیم اوبجیکٹیو کیا تھا آپ کا وہاں پہ سب سے یوزر کو مدل بنا کے جاتے پروٹوٹائپ سا ایک خواب کا ٹائپ سا تاکہ پتہ لگ جائے یوزر کو کہ ہم لوگ مطب کیا بنانا چاہے ایکچول یوزر کی ریکوائیمنٹ کے مطابق پتہ دیتے کہ ایکسپیکٹ کیا کر سکتا ہے مطلب کس طرح کب بن جائے گا تھوڑا اس کو آئیڈیا ہو جائے تاکہ یہ ہم اس کو دکھا رہے ہیں تو سکتا پہلی یہ کیسے پروٹا اس سکتا ہو جائے گا سر آئیڈیا اسے بھی ہو جائے گا کیس طرح بنے گا وہ کس طرح بن سکتا ہے اور کہاں کہاں اس چینجن کرنی تو پھر جو آئے گا اس کے مطلب ایکسپیکٹیشن کے قریب ہوگا جو آگے رزلٹ آئے گا اس ہم پروٹایپ اس لیے بناتے ہیں تاکہ جو کلائیٹ یا رکارمنٹ ہمیں دی ہیں وہ ہم ڈیویلیمنٹ سے پہلے ہی تھوڑا سا اس کو گائیڈ کرنے کی کرتے ہیں کچھ پورٹرے کرنے کی دکھانے کی کوش کرتے ہیں کہ آپ کی رکارمنٹ امپلیمنٹ ہونے کے بعد کچھ اس طرح کی ہوں گی تو اگر کوئی فیل کرے کہ پروٹایپ مسئلہ ہے اس کی رکارمنٹ جو صحیح تر انکلیمنٹ نہیں ہو رہی وہ چاہ کچھ اور رہا تھا بن کچھ اور رہا ہے تو پھر اس مرحلے پہ ہی پروٹایپ فکس ہو جائے تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم میئرز کی طرف جا رہے ہیں جیسے فاطمہ نے کہ ہم ایک پروٹایپ ٹکنیک اپلائی کر رہے ہیں کہ ہم شروع میں ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی پروٹایپ تو نہیں ہے اگر ہے تو ابھی سے ہم اس کو ٹھیک کر لیں بجائے اس کے جب پروٹایپ وہ ٹیسٹنگ پہ ایریا پروٹایپ ٹیسٹنگ پروٹایپ شروع میں جس بھی ایریا پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں جس ڈومین کا آپ نے سوفٹر بنانا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کو سمجھنا اس کی ورکنگ کا ایڈیا لینا یہ پروٹایپ دیفیکٹ پروٹایپ ہے کہ اگر آپ اس ارگنیزیشن کی ورکنگ کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ کیسے کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب آپ پروٹایپ کی طرف جا رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں سمجھ لوں اس ارگنیزیشن کی ورکنگ تاکہ رکوارمنٹ میں مسئلہ نہ ہو تریننگ انڈیفرن رکوارمنٹ انجنیرنگ ایکٹیوٹیز الیسیٹیشن انیلیز کرنا ہے کیسے ریویو کرنا ہے تو یہ بھی آپ اپنی رکوارمنٹ ٹیم کی ٹریننگ سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک افیکٹیو طریقے سے کام کریں وہ اچھے طریقے سے کام کریں گے ان کو اچھے طریقے سے نولوج ہوگا کہ کیسے رکوارمنٹ لینی ہے ویلیڈیٹ کرنی ہے ریویو کرنی ہے تو اس کی وجہ سے رکوارمنٹ کے جو اندر ایررز ہیں وہ کم ہوں گے جی ہم ڈیفیکٹ پریونشن پہ بات کر رہے تھے کہ اس میں اگر آپ اپنی ٹیم پہ فوکس کر رہے ہیں اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں دومین کو اچھت طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں جس کا سوفٹ بنانا ہے یہ جتنے بھی کام ہیں یہ بس پریونٹ میئرز ہیں جو آپ لے رہے ہیں تاکہ رکوارمنٹ گیترنگ کا پوسس ہے وہ بہتر طریقے سے سرانجام پائے یہ وہ ہی ہے اگر آپ جوائنٹ اپلیکیشن ڈوالمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ہائر کر لیں یا کسی ایکسپرٹ کے ساتھ مل کے کام کریں تو یہ بھی بیسیکلی پریونٹ میئرز ہے کہ آپ ایررز ہو ہیں ان کو ایلیمنٹ یا منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں پریونٹشن کے علاوہ دوسری ٹکنیک تھی ریموول ریموول کا مطلب کہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جب ایرر آجائے جو پرابلم اکر ہو جائے تو پھر اس کو ریموول کیا جائے ہم جانبو جگے یہ کام تو نہیں کرتے لیکن انکونشسلی ہو جاتا ہے ایررز اگر رہ جائیں تو پھر جب وہ ایڈنٹیفائی ہوں گے تو پھر اس کو ریموول کرنا پڑے گا ریموول کرنے کے دو طریقے ہیں فردر دو کٹیگریز ہیں انسپیکشن اور اوبزورویشن انسپیکشن کیا ہے جی انسپیکشن آر کنڈکٹر بائی گروپ آف پیپل ورکنگ آن پروجیکٹ وید ایررز ریموول ڈیفیکٹس اور ایررز یہ انسپیکشن ہے عام طور پہ ایک ٹیم ہے گروپ پیپل ہے جو کہ اس کو ریویو کرتے ہیں ریکارمنٹس کو تاکہ ایررز ان کو دیکھا جا سکے ایڈنٹیفائی کیا جا سکے ایررز ممبر آف انسپیکشن ٹیم has to read and evaluate ریکارمنٹس before coming to the meeting and a formal meeting جو یہ جو انسپیکشن ٹیم ہے اس کا ہر ممبر جو ہے وہ ریکارمنٹس کو کوئی جو فارمل ایک meeting کال ہونے والی جس میں آپ نے بقاعدہ کو analyze یا review یا validate کرنا ہے اس سے پہلے اپنے طور پر چیک کرے گا تمام ریکارمنٹس کو کہ ریکارمنٹس جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں کوئی اس میں issue تو نہیں ہے یہ چیز انسپیکشن کہ لاتی ہے تو پھر جو problems ہیں وہ next phases پہ flow نہیں کرتے وہ آگے penetrate نہیں کرتے اسی مرحلے پہ identify ہو جاتے ہیں تو لہٰذا یہ آپ کا بہت سارا budget اور time اور آپ resources جو ہیں ان کو save کرتا ہے یہ inspection کا کام inspection جو ہے وہ اگر آپ کر رہے ہیں یا آپ کی ٹیم کر رہی کرتے گئے پہلی چیز technical aspect کی inspection کہ جو technical requirements ہیں جو مثال کے طور پہ ایسی requirements جو بلکل پیور لی سوفٹر کے ریلیمنٹ ہیں ان کو آپ نے critically review کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ جس میں functional یا non functional requirements ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ managerial requirements یا managerial area مثال تو اس میں different documents involved ہوتے ہیں کچھ financial documents ہو سکتے ہیں کچھ legal documents ہو سکتے ہیں کچھ documents ہو سکتے ہیں تو اگر technical documents کے علاوہ بھی contract یا ایسی چیزیں شامل ہیں تو ان کو review بھی کرنا ضروری ہے مثال کے طور پہ یہ نہ ہو کہ ایسا جو آپ کا boss ایسا contract sign کر لے جو development team کے لئے قابل نہ ہو مثال کے طور پہ ایک software جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر بننے والا ہے اور آپ کا boss ہے یا CEO ہے وہ sign کر لے client کے ساتھ کہ ہم 1.5 ماہ کے اندر بنا دیں ہے اگر ایسی ambiguity کہیں ہے یہ بھی ایک error ہے تو اس کو بھی properly شروع میں ڈیل کرنا پڑے گا کہ جناب یہ software ڈیڑھ آپ نے software develop کرنا ہے تو آپ کو permission لینی پڑے کسی ادارے سے یا مصال کے طور پر آپ ریکوارمنٹ gather کرنی ہے کہیں سے جا کے اور آپ کو بقیدہ اس کے لیے permission لینا پڑے گی ورنہ جو ہے اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں تو آپ کے خلاف کو انون نہیں ہو وہ اقدامات ہو سکتے ہیں تو ایسی اگر کوئی سیچویشن ہے تو آپ ان تمام چیزوں کو ان جناب کہیں کوئی بھی ایریا رہ نہ جائے پروپرلی ریویو ہو جائے assessment requirement کی یا development کی assessment کیسے کہیں assessment کا مطلب اس کا جائزہ یا اس کی examination کہ آپ کیسے اس کو gauge کیسے چیک کریں مثال کے طور پہ جیسے جب آپ کا semester شروع ہوتا ہے تو آپ assessment کا criteria پہلے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ سے hidden نہ ہو شروع میں tool support اگر کچھ چاہیے اس تمام process کے اندر تو وہ tools کون سے ہوں گے کیا وہ effective ہیں کہ نہیں ہیں اس process کے اندر ان کی assessment یا ان کا جائزہ یا ان کی review یا ان کی inspection بھی بہت ضرور ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایکسپرس ہیں وہ simple excel word یا اس تا چیز جو use کرتے ہیں اس کام کے لئے جبکہ اس کے لئے automated tools available ہیں وہ ان کا بھی آپ use کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی requirement کتنی ہیں یا software volume کیسا ہے تو اس کے ساب سے آپ tool کی support جو لے سکتے defect start کہاں سے ہو سکتے ہیں یا سب سے پہلے defect کہاں پہ آ سکتے ہیں requirement phase میں اگر آپ دیکھیں اس طریقے سے تو requirement design coding documentation testing maintenance یہ phases ہیں جو کہ کسی writer نے define کی ہے کہ اس طریقے سے software بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ اس نے parallel دونوں activities کو چلا ہے اوپر بھی نیچے بھی اب ہو کہاں رہا ہے کہ اگر تو آپ properly inspection کر رہے ہیں اپنے process کی اپنے اس تمام phases کی تو پھر اگر آپ نے requirement لی اور requirement کی inspection کی تو problems یا errors ہیں جو defect discovery ہے requirement کے end پہ آپ کے سامنے آجائے گی اگر آپ inspect ہوتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ جو problems ہیں وہ identify ہوتے جا رہے ہیں یہ ہے اگر آپ inspection کر رہے ہیں تو اگر آپ inspection نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ situation بنے گی وہ ہی graph ہے جس میں وہ phases ہیں اوپر اور نیچے دیکھیں اور تھوڑا سا فرق یہ پڑھ رہا ہے کہ جتنی بھی اپنے requirements کو اگر properly inspect نہیں کیا یہ without inspection یہ mention ہے اور آپ inspection properly نہیں کی ٹائم پہ تو آپ کے error کٹھے ہو رہے ہیں پھر end پہ جب end پہ آپ چیزیں نکال لیں گے جب مثال coding کے error جو coding پہ نہیں نکل رہے وہ testing پہ نکل رہے ہیں design کے flaws اور requirement کے جو flaws ہیں یہ بڑے flaws ہیں جو کے end پہ نکلیں گے یہ chouse zone یہاں پہ red میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ basic area ہے جہاں پہ سارے مثال کٹھے ہو جائیں گے اور کٹھے ہوگے یا قدم آپ کو نظر آئیں گے تب پھر آپ تھوڑا سا panic کا situation وہ create ہوگی پھر آپ کے لئے چیزوں کو سمجھانا سمجھانا identify کرنا resolve کرنا پھر مسئلہ ہو جائے گا یہ کچھ کہہ رہا تھا کسٹرونٹ جی اس میں جو ہے یہ technique جو ہے without inspection کی یہ اگر آپ دیکھیں تو جے ہمیں کوئی effective نہیں لگ رہی اس میں جتنے بھی problems ہیں وہ end پہ کٹھی ہو رہی ہیں اور ان دو phases کے دوران ہمیں سارا جو problems ہیں جتنے بھی issues ہیں تمام phases کے وہ ہمیں یہاں پہ end پہ آکے ہمیں deal کرنے پڑیں گے اور تب تک بڑی دیر ہو چکی ہے اس کا مطلب requirement بن تمام previous phases کے اندر changes کرنا پڑے ان کو ٹھیک کرنا پڑے requirements اس کا inspection کے بعد دوسرا تھا observation defect removal کی type requirements engineers are trained to write requirements documents but have no training or reading reviewing requirements documents جو requirement engineering team ہے ان کو عام طرح پہ requirements gather کرنے کی جو ہے وہ training دی جاتی کہ requirements آپ نے لے کے کیسے آ نہیں ہے لیکن جب requirements آ جائیں تو پھر ان کو read کو ایسے کرنا ہے ریویو کیسے کرنا ہے ان کو interpret کیسے کرنا ہے یہ training عام طرح پہ یہ جو area ہے اس کو skip کر دیا جاتا ہے تو اس کی واجہ سے سے پھر وہ چیزوں کو read کرتے ہیں اور understand کرتے ہیں اور آگے ایسا رہ سے بنا دیتے ہیں اب ابھی ہم نے کہا کہ عام طور پہ جو requirement engineers ہیں ان کی training نہیں ہوتی properly چیزوں کو read out کرنے کی تو effective طریقہ کیا ہے یا کون سے طریقے adopt ہوتے ہیں requirements کو read کرنے کے لیے یا understand کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے وہ طریقہ کار ہیں ad hoc review checklist review defect based reading اور perspective based reading یہ چار طریقہ کار ہیں جن کے تحت requirements کو read کیا جاتا ہے یا understand کیا جاتا ہے ad hoc review جیسے ابھی میں نے کہا کہ اس میں no formal systematic procedure کوئی آپ کوئی procedure نہیں follow کرتے جو کسی کا knowledge ہے کسی بندے کا جو experience ہے اس کی بنا پر جو اس کو سمجھ آتی ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا جاتا ہے دوسرا طریقہ checklist review checklist میں a list of items is provided to reviewers which makes this inspection process more focused اس میں جو review کرنے والی team ہے اس کو بقیدہ کوئی documents کوئی procedure کوئی instructions guidelines ان کو provide کی جاتی ہیں تاکہ اس کے مطابق review کریں جب وہ اس کے مطابق read کرتے ہیں review کرتے ہیں تو پھر جو output ہے وہ زیادہ بہتر آتی ہے ad hoc کی نسبت تیسری technique ہے reading کی defect based reading provides a set of systematic procedure provides a set of systematic procedures that reviews can follow which are tailored to the formal software cost reduction notations جس میں جو بقاعدہ کوئی formal طریقہ کار جیسے formal کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس میں کوئی equation کوئی formula کوئی ایسی کوئی چیز جس میں بقاعدہ انوال ہو جس کا کوئی logic ہو کوئی sense بنتی ہو کس کی کسی چیز کی آپ کو پتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی چیز کو ایک سمپل ہاتھ سے لکھی اس statement ہے اور ایک آپ کسی اسی بات کو کوئی formal طریقے سے لگتے ہیں کوئی equation کے format میں کوئی ایسی کوئی چیز جس سے کوئی اس سے بڑا اچھا impact آتا ہے بقاعدہ کوئی logic ہو کسی چیز کی وہ formal طریقہ کھیلاتا ہے تو اس میں جو جو problems ہیں ان کے ساب سے اس کا review کی جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کس طرح جو nature کی جو issues ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں جو مثال کے طور پر بقاعدہ جو آپ کا جو requirement gathering کے جو team ہیں engineers ہیں ان جو previous experiences ہیں جو lesson learned ہیں ان کی expertise ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ساری چیزیں ہیں ان کو بقاعدہ define کی جاتا ہے پھر اس کے مطابق review ہوتا ہے یا documents کو read کیا جاتا ہے چوتھی technique ہے یہ perspective based reading PBR یہ ایک بقاعدہ ایک organization ہے جس نے اس کو propose کیا ہوا ہے یہاں پہ لکھا بھی ہے researchers at experimental software engineering group the university of Maryland college bar یہ university Maryland ہے ان کے جو experts ہیں requirement engineering کے انہوں نے یہ PBR technique جو ہے یہ define کی ہے یہ perspective based reading کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر بندہ اگر requirement engineering engineer جو ہیں پانچ بندوں کی team کام کر رہی یا کسی software پہ ٹھیک ہے تو ہر بندے کی جو understanding وہ different ہوگی ہر بندہ جو ہے وہ کسی بھی requirement کو اپنے angle سے اپنے perspective سے دیکھے گا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کو کوئی مثال کے طور پہ کسی software کا ڈیزائن پر آنے دوں مثال کے طور پہ اپنے وہ ڈائیگرانس وڑی ہوئی ہیں sda software ڈیزائن architecture پڑھا آپ نے نو سر اچھا شاید آپ کا next semester میں پڑھائے sda کا course اس میں آپ جو جتنی بھی requirements ہیں client کی طرف سے آتی ہیں ان کا ڈیزائن بناتے ہیں وہ ڈیزائن ڈاکومنٹ جو دوسری phase ہے اس پہ focus ہوگا کہ design کیسے بنتا ہے اس میں ڈیفرنٹ طرح کی ڈائیگرام بنائیں گے requirements کو آپ graphical format میں present کرنے کی technique آپ کو سکائی جائے گا ٹھیک ہے وہ میں اس وقت پڑھا رہا ہوں آپ کے دوسرے semester کو تو آپ چیزوں کو graphically present کریں گے ٹھیک ہے میں مثال کے طور پر آپ کو کہ جناب یہ requirements ہیں ان کا flow chart بنائے دکھاؤ مجھے ہر پانچ بندے ہوں پانچوں کو میں assign کر دوں تو ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کا flow chart بنائے لے کے آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہر بندہ کسی بھی چیز کو اپنے angle سے دیکھتا ہے اپنے perspective سے دیکھتا ہے ہر بندے کا perspective ہوتا ہے ہر بندے کا سوچنے کا چیزوں کو brief کرنے کا understand کرنے کا جو style ہے وہ different ہے طریقہ کا different ہے تو perspective based ریڈنگ اس perspective based ریڈنگ کے اندر یہ کام کیسے ہوتا ہے selecting a set of perspectives for reviewing the requirements documents اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس perspective سے کسی requirement کو دیکھنا ہے کس angle سے مثال کے طور پر implementation کے angle سے testing کے angle سے یا for example client کے angle سے دیکھنا ہے developer کے angle سے دیکھنا ہے یہ different perspectives ہیں کہ میں آپ کہ یہ requirement ہے اس کو آپ در review کر کے مجھے بتائیں تو آپ کا question فورا ہونا چاہیے کہ اس requirement کو کس reference سے یا کس perspective سے check کروں میں تو جیسے میں نے 3 example دی ہیں development testing deployment maintenance بہت سری dimensions ہو سکتی ہیں تو پہلے تو آپ نے یہ define کرنا کہ requirements کو کس کس perspective سے check کریں creating and tailoring procedures پھر ان requirement کو modify کرنا ہے enhance کرنا ہے review کرنا ہے تو اس کے لئے cat technique ہوں گی ایک requirement آپ پاس آگئی وہ اس میں کوئی problem ہے اس problem کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے کہ آپ اس کو کیسے enhance کریں گے کیسے اس کو tailor کریں گے یا کیسے اس کو modify کریں گے تاکہ وہ جو requirement ہے جس کا problem ہے وہ ایک effective یا کام کی requirement بن جائے applying procedures to review the document اس کے لابہ آپ کیسے جو جب document بن جائے گا جب تمام requirements اپنے ریویو کر لیں ان کے اندر problems identify کر لیے ان کو آپ نے tailor یا update کر لیا supplement کر لیا یا ٹھیک کر لیا اور ٹھیک کرنے کے بعد آپ اس کا document بنائیں گے تو document کو پھر آپ کیسے check کریں گے individual requirements کو اور طریقے سے چیک کیا جائے گا اور SRS یا document کیسے ریویو کریں یا آپ ریویو کر دیں جیسے آپ کو بتا کہ testing ہوتی ہے alpha testing beta testing idea ہے کسی کو اس کا جب software بنتا ہے جب software بنتا ہے اس کے بعد developer جو بن آ رہا تھا خود ہی اس کو چیک کرتا ہے ٹھیک ہے کیس میں مسئلہ تو نہیں ہے پھر team ہے وہ اپنے کسی company کی دوسری team کو دے سکتی ہے اپنا software کہ جناب ہم نے یہ بنائے ہے آپ اس کو test کر دیں آپ چیک کریں ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے سکتا ہے وہ software کو کسی third party کسی اور software اس کو دے دیں کہ جناب آپ چیک کریں کہ ہمارا سکتا ہے تو software اس کو test کرنے کی different techniques ہیں اسی طریقے سے آپ بھی اپنے requirements کو properly manage کر سکتے ہیں review کر سکتے ہیں یا کسی سے review کروا سکتے ہیں اگر آپ feel کریں کسی team سے کسی expert سے کسی consultant سے تاکہ اگر problem سامنے آجائے اس کا فیدہ کیا ہے benefits کے perspective based reading کے پی بی آر کے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ کا کام سسٹمیٹک طریقے سے چلتا ہے کوئی نہ کوئی جب آپ order فالو کر رہے ہیں کوئی method technique فالو کر رہے ہیں تو definitely پھر آپ کام ہے اس میں کوئی logic نظر آتی ہے چیزیں ریویو کرتے ہیں وہ ad hoc basis پہ کرتے ہیں ad hoc کا مطلب ہے کہ اچانک آپ کو کوئی پر plan کر رہے ہیں تو یہ systematic طریقہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے اس کا پہلا فائدہ دوسرا ہے focused جب آپ perspective based reading کر رہے ہیں جس میں آپ different dimensions کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں گے تو پھر آپ کا کام more focused ہوگا focused کا مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ایک وقت ماسٹر آف آل is a ماسٹر آف نن کچھ اس طرح کی پہنے کیا ایک کہاوت ہے اس تاقی آپ نے سنی ہے کہاوت وہ میرے جیئن میں نہیں ہے جو ہر بھن مولا والی کسی میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا کسی سنی ہیں انگلیس میں کیا ورڈنگ ہے سکتی ہے بلکل بلکل یہی ہے کہ جو ہر ہر سکل کا دعویٰ کرتا نا بندہ وہ کسی بھی سکل میں ماسٹر نہیں ہوتا پھر یہ ایسی ہی ہے کہ آپ 5 کام کر رہے ہوں تو آپ کے پانچ کام کی سفر ہوگی بجائے اس ایک کام کریں گے تو ایک کام جو آپ فوکس ہو کریں گے وہ کوالیٹی کا کام ہوگا پھر جب آپ کو کام کوئی سپیسیفک فوکس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کا objective کیا ہے یا چیپ کیا کرنا ہے یا اس کا goal کیا ہے میرے سار میں ہوگا کہ جناب یہ میں اچیو کرنا ہے تو پھر آپ کام زیادہ فوکس ہوگا آپ اس dimension کو رکھتے ہوئے کام کریں گے transferable via training جو perspective based جو کام ہے اس میں آپ skills کو transfer کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پانچ مندوں کے ٹیم ہے ان میں سے ایک مندہ جو ہے فاکود انگروز کے ایک سپریٹیز بہت اچھی ہیں تو وہ اپنی skills training کے دوسروں تر transfer کر سکتا ہے PBR works follow a procedure not the viewer's own experience اس میں جو ہے کوئی procedure کوئی technique کوئی model یا اس طرح کوئی چیز follow ہوتی ہے ہر بندہ اپنے ساب سے کام نہیں کرتا اور جو بھی آپ نے مثال کے طور پر ایک بند نے ریویو کرتے ہوئے کوئی technique adopt کی تو وہ technique اگلے بندے کو بھی بتا سکتا کسی دوسرے کو کہ جناب اگر آپ نے ریویو کرنا ہے تو آپ اس technique کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی سیتمیٹک طریقے سے کام کر رہے ہیں تو وہ پرسیجر آپ اگلے بندے کو بتا سکتے ہیں یہ جو دیفیکٹس ایڈنٹیفائی کرنے کا پروسس ہے جی ہم نے شروع میں جب دیکھ تھا کہ جب رکوارمنٹس آتی ہیں تو ان کے اندر بہت ساری جو پرویمز ہیں وہ پینکریٹ کر جاتی ہیں یا ایررز رہ جاتے ہیں وہ جو ایررز ہیں وہ کیا کیا ہیں ان کی لسٹ یہاں پہ ہے یہ جنرل سا ویسے کے پرویمز ہم کو ایڈنٹی فائی کرتی ہے یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی نمبر آئیم دیس کی ہیں کہ مسائل کے طور پر مسئل انفرمیشن کہ اگر رکوارمنٹس ایسی کچھ ہیں جو کہ ہم لے نہیں سکے مسئل ہوئی ہم سے وہ مسئل انفرمیشن کی کی جنرل واضح نہیں ہو رہا جو کہ کلیر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ رکوارمنٹ کہنا کہ چاہ رہی ہے تو پھر آپ کلائنٹ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اس رکوارمنٹ کی سمجھ نہیں آئی مجھے الیبوریٹ کر دیں مجھے سمجھا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے انفرمیشن کہ سم ٹائم جو رکوارمنٹ ہیں وہ کنفلیکٹنگ ہوتی ہیں ایک جگہ پہ کچھ اور اس کا میننگ سمجھ آ رہا ہے دوسری جگہ پہ کچھ اور لکھا آ رہا ہے تو پھر آپ ان کو کلیر کرتے ہیں کہ جناب کلائنٹ صاحب آپ کہنا کہہ چاہ رہے ہیں انکریکٹ فیٹس یا انکریکٹ انفرمیشن اس کا ریلیمنس نہیں بنتی یہ جو آپ نے ڈمانڈ کی ہے اس کا اس آرٹر کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے تو پھر اگر ایسی کوئی ایشو ہے تو آپ شروع میں اس کو ڈسکس کر لیں گے اس کے علاوہ یہ انکریک بریف یہاں پہ لکھا جو میں آپ بتا رہا ہوں مسئنگ انفرمیشن بیگس انفرمیشن انکنسسٹنٹ انکریکٹ اور ایکسٹینیس ایکسٹینیس میں انیسیسری کوئی ایسی ریکارمنٹس ہیں جو ایکسٹرا ہیں جن کا کوئی مسئل کے طور پر اس سے کوئی ریلیمنس نہیں بنتی یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر نکال بھی دیں تو پھر بھی سوفٹر کے جو ورکنگ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو خام کا ان کو develop کرنے پہ یا پیسہ یا ٹائم لگانے پہ فائدہ کوئی نہیں ہے تو آپ شروع میں کلائنٹ کو کنوے کر دیں کہ جنب یہ کچھ ایسی ریکارمنٹ ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں جنب اگر آپ نکال بھی دیں تو کوئی کوئی ایشو ہے تو وہ بھی اس میں ایڈنٹیفائی ہو جائے گا کسی بھی اور طرح کر جو ایرر ہے تو بیسک پرپس یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کام کو کسی سسٹیمیٹک طریقے سے کرتے ہیں کوئی گائیل لائنس کے تھو فوکس ہوگے تو پھر اس کے جو آؤٹپٹ ہے وہ بہتر آتی ہے اور اس کے بینیفیٹس ہیں وہ ایک اڈھاک بیسر پر جو کام ہوتا ہے یا بغیر کسی فارمل طریقے کو ڈاکٹ کی ہوئے اس کی نصبت جو ایک فوکس کام ہے سسٹیمیٹک ہے اس کی جو آؤٹپٹ ہے وہ بہتر ہوتی ہے یہ اسی کے ہی جو ہے بینیفیٹس آگے بھی ہیں کہ آلاؤ کنٹرول دی امپروومنٹ اس میں مثال کے طور پر آپ چیزوں کو پروپرلی جب ریویو کرتے ہیں تو آپ اس میں جب آپ پروپرلی ریویو کرتے ہیں میلیج کرتے ہیں تو آپ اس میں چیزیں ایڈ کریں ڈیلیٹ کریں کچھ چیزیں امپروو مینیج کرنا ہے کسی بھی طریقے سے کوئی اس میں اپگریڈ کرنی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تمام ریکارمنٹ کو مینیج کیا ایک سے لے کے پچاس تک گرافیکل یوزر انٹرفیس کے لئے ریکارمنٹ ہیں ایک آوان سے لے کے پھر سیونٹی فائیو تک جو ہے ڈیٹا بیس کوئی چینج کرنا ہر طریقے سحسان ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو فسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ آپ دوسرے ٹیم میمبرز کو فسیلیٹیٹ کریں ان کو ٹرین کر سکیں کہ جب آپ نے چیز پروپرلی بنائی ہوئی گیا تو آپ پروپر طریقے سے آگے کنوے بھی کر پائیں جب آپ خود مسال کے طور پر آپ کو سلائیڈ لے کے آجائیں پڑھانے کے لیے پر آپ نے پچے سلائیڈ سوائے ہستنے کے اور کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے پڑھا پڑھا پہلے انڈرسٹینڈ کی اب ہے تو پھر آپ بچوں کو پروپر طریقے سے گاڑی بھی دے تو پھر آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ ہومور کر لیں کسی چیز کو پھر پلان کر لیں تو پھر چیزوں کو آوٹپورٹ آتی ہے جیسی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوگی یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ریکارمنٹس کو جو ایررز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح کے ایررز آ سکتے ہیں اور ایررز کو ہینڈل کرنے کی ٹیکنیک کونسی ہیں پریونٹیو اور ریموول ایک پریونٹیو میریرز ہیں اور دوسرے ریموول میریرز ہیں کہ سب سے پہلے تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ شروع میں ہی چیزوں کو پروپرلی میریرز کر لیں اگر پروپرلی میریرز نہیں ہو رہی خدا خاصتہ کسی مستے کی وجہ سے وہ فلو کر گئی ہیں تو پھر جب وہ ایڈنٹیفائی ہوئیں تو پھر ان کو ریموو کیسے کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ریکوارمنٹس کو ریڈ کرنا یا انڈسٹینڈ کرنا یہ بھی ایک پوری ٹکنیک ہے ایک پورا سکل ہے کہ اگر چیزوں کو آپ کسی میتھرڈ فارمل طریقے کے تحت چیزوں کو ریویو کرتے ہیں انالائز کرتے ہیں تو پھر ان میں سے بہتر طریقے سے جو ایررز یا پروپرنز ہی ایڈنٹیفائی ہوتی ہے اور اگر جتنے اچھے طریقے سے آپ ریویو کریں گے اتنی ہی ایررز کے ایررز ہیں وہ نیکس فیز پہ کم فلو کریں گے اسی مرحلے پہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کی جو ایفرٹ ہے کاؤسٹ ہے بجٹ ہے وہ سارا کو سیو ہو جائے بجٹ